بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پائسیز برجہود آپ لوگوں کا فروری کا مہینہ کیسا رہے گا؟ فروری کے مہینے میں آپ کی فیملی لائف اور آپ کا کریئر بہت اچھا رہے گا ان دونوں سیکٹرز میں آپ کو پوزیٹیو ریزلٹس ملیں گے رشتہ داروں کی آپ کو سپورٹ ملے گی اور کام کی جگہ پر بھی ماحول دوستانہ رہے گا اور جو لوگ محبت کے رشتوں میں ہیں ان کے لیے یہ وقت تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے آپ کو اپنی لائف میں اپسن ڈاؤن دیکھنے پڑیں گے معمولی باتوں پر جھگڑے ہو سکتے ہیں آپ کی لائف میں اعتماد کی کمی رہے گی آپ لوگ ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کریں گے تو آپ کو اپنی لائف میں سبر و تحمل سے چلنا ہوگا اور شادی شدہ لوگوں کو بھی محتاط رہنا ہوگا کیونکہ میاں بیوی میں بھی جھگڑا ہو سکتا ہے کچھ ایگو ایشوز ہو سکتے ہیں غیر ضروری باتوں پر آپ دونوں کے درمیان جھگڑا ہو سکتا ہے تو مہینے کے فرسٹ ہاف میں میاں بیوی میں کچھ اختلافات ہو سکتے ہیں کچھ شدید قسم کے اختلافات ہو سکتے ہیں کچھ ایسے اختلافات بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ دونوں میں دوری آ سکتی ہے تو مہینے کے پہلے پندرہ دنوں میں آپ نے سبر و تحمل سے چلنا ہے لیکن میڈ فروری کے بعد آپ کے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے مکمل بدل جائے گی کیونکہ پندرہ فروری کے بعد سن اور جوپیٹر ٹویلتھ ہاؤس میں ہوں گے تو میاں بیوی کے رشتے میں مٹھاس آ جائے گی آپ دونوں کے رشتے میں اعتماد بڑھے گا نیگٹیوٹی دور ہو جائے گی ویسے فروری کے مہینے میں میاں بیوی کے رشتے میں جو غلط فہمیاں ہوں گی جو غلطیاں ہوں گی ان کا احساس دونوں کو رہے گا لیکن جیسے جیسے وقت گزرے گا آپ دونوں کے حالات بہتر ہوتے جائیں گے ویسے بھی فروری کے مہینے میں آپ کو گھر سے باہر نکلنا چاہیے دوستوں کے ساتھ جانا چاہیے باہر کھانے کھانے چاہیے کسی آؤٹنگ پارٹی پر جانا چاہیے تاکہ آپ کو انرجی ملے آپ کو نئی آزادی کا احساس ہو تو فروری کے مہینے میں آپ نے خود کو خوش رکھنے کی کوشش بھی کرنی ہے فروری کے مہینے میں شادی شدہ جوڑے اپنے بچے کی پلاننگ کر سکتے ہیں فیملی پلاننگ کر سکتے ہیں ایک اور اہم ڈیولیمنٹ یہ ہے کہ مارس وینس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو یہ آپ کی زندگی میں کچھ نئے چیلنجز لائے گا آپ کے خاندان میں کچھ جھگڑے ہو سکتے ہیں کسی سنجیدہ موضوع پر جھگڑا ہو سکتا ہے کوئی بڑا جھگڑا ہو سکتا ہے جائدات سے متعلق کچھ معاملات پر بحث ہوگی پراپٹی کی تقسیم کے معاملے پر گھر کا ماحول خراب ہو سکتا ہے آپ کی والدہ کی صحت خراب ہو سکتی ہے اور آپ کو اپنے بہن بھائیوں کی طرف سے وہ سپورٹ نہیں ملے گی جس کی آپ توقع کر رہے ہوں گے فروری کے مہینے میں آپ کی پرفیشنل لائف بھی سٹریس میں آ سکتی ہے ورک لوڈ زیادہ رہے گا اس وجہ سے آپ پریشان رہ سکتے ہیں آپ کو کام کے سلسلے میں کچھ ناپسندیدہ سفر کرنے پڑ سکتے ہیں آپ کو اندرونے ملک اور بیرونے ملک بھی سفر کرنا پڑ سکتا ہے چھوٹے بوڑے سفر کرنے پڑ سکتے ہیں ویسے یہ وقت ان لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں اس مہینے میں آپ جتنی محنت کریں گے جتنی کوشش کریں گے آپ کو اتنی زیادہ کام یابی ملے گی آپ کو اپنے دوستوں کی سپورٹ ملے گی کاروبار میں ترقی ہوگی کام کے سلسلے میں کچھ نئے لوگوں کے ساتھ آپ کا انٹرڈکشن ہوگا نئے کاروباری لوگوں کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوگی نئے تعلقات بنیں گے آپ کی کمیونکیشن بہت اچھی رہے گی آپ بہت اچھی مارکیٹنگ کریں گے تو آپ کا کاروبار اب ترقی پکڑے گا فروری کے مہینے میں آپ بہت کریئیٹیو رہیں گے آپ اپنے کام کی جگہ پر کچھ نئے آئیڈیاز متعارف کروائیں گے اور آپ کے ان نئے آئیڈیاز کو سراہا جائے گا لوگ آپ سے خوش ہوں گے اور پیسوں کے معاملے میں بھی فروری کا مہینہ بہت اچھا رہے گا فروری میں آپ کو پیسوں کی کمی نہیں ہوگی آپ اچھے پیسے کما سکیں گے اگر آپ کہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کسی نئے پلان پر کام کر رہے ہیں کوئی نیا بزنس شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو فروری کے مہینے میں آپ شروع کر سکتے ہیں یہ ٹائم بہت اچھا ہے فروری کے مہینے میں اگر آپ کے فیملی میمبرز میں سے آپ کے رشتے داروں میں سے کوئی آپ سے کرز مانگیں تو آپ کو انکار نہیں کرنا چاہیے آپ کو اس کی مالی مدد لازمی کرنی چاہیے فروری کے مہینے میں آپ کوئی رسکی انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں سٹاک اکسچینج میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں لیکن کرپٹو کرنسی میں انویسٹمنٹ نہ کیجئے گا سٹاک ایکسچینج میں آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں زمین میں سونے میں آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے گزرے دنوں میں کوئی کرز لیا تھا تو فروری کے مہینے میں آپ اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ آپ وہ کرز اتار سکیں گے اس کے ساتھ ساتھ فروری کے مہینے میں آپ کچھ چیرٹی بھی کریں گے مذہبی کاموں میں پیسہ خرچ کریں گے ضرورت مند لوگوں کی مدد کریں گے اور سٹوڈنٹس کو فروری کے مہینے میں بہت محنت کرنا پڑے گی بڑی جدوجید کرنا پڑے گی اور وہ سٹوڈنٹ جو ہائر ایجوکیشن لے رہے ہیں انہیں ایک مشکل دور کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور جہاں تک بات ہے صحت کی تو فروری کے مہینے میں آپ نے اپنی پیٹ کا خیال لکھنا ہے کیونکہ فروری کے مہینے میں آپ کا پیٹ خراب ہو جائے گا بدحضمی کا مسئلہ ہو سکتا ہے کندے میں یا جوڑوں میں درد ہو سکتا ہے فروری کے مہینے میں اگر آپ کو سفر کرنا پڑے جاب یا کاروبار کے سلسلے میں سفر کرنا پڑے تو آپ سفر تو کر سکتے ہیں لیکن سفر سے آپ کو وہ فائدہ نہیں ہوگا جس فائدے کی آپ توقع کر رہے ہوں گے کچھ یوں ہوگا کہ توقع سے کم فائدہ ہوگا فائدہ تو ہوگا لیکن توقع سے کم فائدہ ہوگا اور اس مہینے میں اگر آپ شمال کی طرح سفر کریں گے اپنے گھر سے یا کام کی جگہ سے شمال کی طرف سفر کریں گے تو وہاں سے آپ کو اچھے فائدے ہو سکتے ہیں اور اس مہینے کے جو اچھی ڈیٹس رہیں گی وہ ہوگی ایک چار چھے آٹھ نو تیرہ اور چوبیس اور اس مہینے کا جو امپورٹنٹ نوٹ ہے تو وہ یہ ہے کہ اس مہینے آپ نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے سوچ سمجھ کر کرنا ہے کیونکہ اس مہینے آپ اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں آپ اپنی طرز زندگی کو بدل سکتے ہیں اور دوسری اہم بات کہ آپ نے اپنی صحت کا بہت خیار لکھنا ہے کیونکہ اس مہینے آپ کی صحت خراب ہوتی نظرہ رہی ہے آپ کے پیٹ کے مسائل جنم دے رہے ہیں تو آپ نے اپنے کھانے پینے میں بہت مہتات رہنا ہے یہ کچھ احتیاطیں ہیں باقی اوورال یہ مہینہ ٹھیک رہے گا خوش رہیں خوشیاں بانٹتے رہیں جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کر لیں انفو چنگز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ